اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں فراز احمد اور میں ہوئے رمزائیم خبرنامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ انہیں پچھتر دسکا میں دوبارہ پولنگ ہونے یا نتیجہ جاری کرنے کا فیصلہ نہ ہو سکا آپ کو یہ بتاتے چلے کہ چیف الیکشن کمیشنر نے کہا ہے کہ اگر ایسی فضا ہو کہ ووٹر ووٹ نہیں ڈال سکے تو فیصلہ مختلف ہوتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے کل تک تمام شواہد اور دستاویزات مانگ لی لیگی امیدوار نوشین افتخار نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ ہمارے کارکنوں پر ڈی ایس پی نے تشدد کر آیا ڈی ایس پی احسان نے کہا کہ اگر کچھ بولا تو آپ کو گولی مار دوں گا پولیس نے میرا بازو کھینچا اور چادر تک اتار دی اہم سماعت کی مزید تفصیلات جانتے ہیں سما کے نمائندے زلکرنین اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں جی زلکرنین بتائیے گا دیکھیں آئے تکریبا پولے دو کھنٹے سے زائد کی سماعت ہوئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جس میں چیف الیکشن کمیشن کی سربرائی کر رہے تھے موسیقی نون کی جو ملوار تھی نوشین افتخار وہ پیش ہوئی اپنے مقلا کے مراج جنہوں نے موقف اپنایا کہ بیس پریزرنگ افترانٹ وہاں پر موجود نہیں تھے سارا دن وہاں فائرنگ ہوتی رہی بارے لوگوں کو گلیاں ماری کہیں لاتھی چارج کیا گیا نوشینی سخار نے ایک ڈی ایس پی احسان ہے جو وہاں کے دسکا کے ان کے حوالے سے بتائے کہ تین پولنس پیشن پر انہوں نے میرا رافتہ رکا پولیس نے میرا بازو بھی کھینچا میری چادر بھی میرے سر سے اتار دی گئی اور جب میں نے کہا کہ میرے ووٹرز یہاں موجود ہیں میں ووٹ ڈالنے دیا جائے تو ڈی ایس پی احسان نے کہا کہ اب آپ نے مزید کچھ بولا تو میں مکمل بار سیاروں میں آپ کو گولی مارنے کا حکم بھی دے سکتا ہوں اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں وہاں سے چلی گئی اور میں نے اپنے جو پرکنان تھے انہوں نے وہاں سے پیجھے ہٹ جانے کے لئے کہا اس کے بعد جو تلیقین صاحب کے جو امیدوار ہیں علی حضرت ملی وہ اور اپنے وقلاعوں کے پیش وہ انہوں نے کہا کہ نون لیگ میں جو ویڈیوز ابھی تک عدالت میں دکھائی ہیں اور جو دستاویزات دی ہیں وہ تصدیق شدہ نہیں ہیں ریٹرننگ افسر نے اہم بیان دیا انہوں نے کہا کہ جو بیس پریزارڈنگ افسران صبح واپس پہنچے ہیں جو جن سے ملعہ رابطہ نہیں ہو رہا تھا ان میں سے اکثریت نے جو اپنے ریزلٹس ہیں وہ ووٹس ایپ پر پہلے ہی بجوا دیئے تھے اور جب وہ واپس پہنچے ہیں تو بیس میں سے دس ریزلٹ ایسے تھے جو وہی تھے جو پہلے سے ووٹس ایپ پر آ چکے تھے انہوں نے کہا کہ نو سران ایسے تھے جن کا نون لیگ نے جو فارم فورٹی فائز پیش کی ہیں ان میں اور جو آر او کے ریزلٹس نے فرق تھا تاہم جو دس صرف ایسے تھے جو ان کو ووٹس ایپ پر محصول نہیں ہوئے تھے اول ایکشن کمیشن نے پی ٹی آئی اور نون لیگ سے جو اضافی شوایط دینا چاہ رہے تھے دونوں سے طلب کر لیئے اور کہا کہ کل تا کب میں سر ویڈا جمع کرائیں این اے پی جتر جہاں دوبارہ پولنگ ہوگی یا نہیں ابھی تک فیصلات نہیں ہو سکا ہے تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ ازول کرنے آگے بڑھتے ہیں نون لیگی رہنما خورم دستگیر نے ڈسکا میں پڑھنے والی دھند پر بھی فاشزم کا رنگ چڑھا دیا ایکشن کمیشن کے باہر گفتگو کرتے ہوئے این اے پیچتر میں دوبارہ انتخابات کرانے کا مطالبہ کر دیا یہ سنگین مزاک نہ کریں قوم کے ساتھ کہ یہ چھے جو ذمہ دار ترین افسر تھے ان کے فون اسی وقت بنتے جب ان بیس پریزائیڈنگ افسروں کے فون بنتے تو یہ جو دھند ہے یہ فاشزم کی دھند ہے جس کے خلاف آج ہم قانونی طور پر قانون کے احترام الیکشن کمیشن میں گئے ہیں اور یہ ہمارا مطالبہ ہے ہماری استعداہ ہے کہ یہ حق این اے پیچتر کے عوام کو واپس دیا جائے کہ وہ صاف اور شفاف طریقے سے بغیر کسی گولیاں چلے بغیر قتل ہوئے بغیر پولیس کے ڈنڈے کھائے بغیر پولنگ سٹیشنوں کے گیٹ کھٹ کھٹائے وہ اپنے ووٹ کا استعمال کر کے اپنے منتخب نمائندے کو منتخب کر سکیں دسکہ سے پی ٹی آئی کے امیدوار علی عسجد کہتے ہیں نون لیگ نے تئیس پولنگ سٹیشنوں میں ری پولنگ کی بات کی وزیراعظم کی ہدایت پر ہم مان گئے تو اپوزیشن پیچھے ہٹ گئی جو کمپلیننڈ نے کمپلین کی ہے جو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے الیکشن کمیشن کے سامنے وہ انہوں نے کہی تھی تئیس پولنگ سٹیشن کی میرے کپتان نے پاکستان کے پرائم نیسٹر نے ہمیں حکم دے دیا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں آپ مان جاؤ اور آپ ان کے ساتھ اگری کر جاؤ ٹھیک ہے جی ہم نے اگری کر لیا اب وہ جو ان کی کمپلین ہے جو رٹن ہے ان رائٹنگ ہے جو انہوں نے رات ساڑھے تین بجے چیف الیکشن کمیشنر کو لکھیں وہ اس سے مکر گئے ہیں اور وہ بھاگ گئے ہیں اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں 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 ان پہ ہم نہیں کرا سکتے الیکشن یہ تو ایک دکھاوا تھا اصل الیکشن تو پورا الیکشن جو تھا وہ تو دوستو یہ اب آپ کے سامنے ہے کہ خان صاحب نے پھر ایک دفعہ ان کو پیش کش کی یہ وہاں سے بھاگ گئے پیچھے آٹ گئے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ہمیشہ آزادانہ اور شفاف انتخابات کے لیے جد و جہد کی اسی لیے سینٹ کا الیکشن بھی اوپن بیلٹنگ کے ذریعے کرانا چاہتے ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کا عملہ ہی اٹھا لی یہ پورے حلقے میں اب ری الیکشن ہوگا اس سے کام پہ ہم نہیں مانیں دسکا کے زمنی انتخاب پر اوپوزیشن کے الزامات وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں انہوں نے ہمیشہ آزادانہ اور شفاف انتخابات کے لیے جد و جہد کی اس لیے تحریک انصاف کے امیدوار سے گزارش کروں گا کہ وہ این پچھتر دسکا کے ان بیس پولنگ اسٹیشن جن پر حضب اختلاف واویلہ کر رہی ہے دوبارہ پولنگ کا کہیں انہوں نے کہا کہ دو ہزار پیرہ کے انتخابات کے بعد جب ہم نے چار حلقے کھلوانے چاہے تو اس کے لیے ہمیں دو برس کی طویل اور صبر آزمہ جد و جہد سے گزرنا پڑا شہباز گل کہتے ہیں پی ٹی آئی چار حلقے کھلوانے کے لیے چار سال تک احتجاج کرتی رہی اور آن نے نون لیگ کے دو دن رونے پر اپنے امیدوار کو الیکشن کمیشن سے رابطی کی ہدایت کی ہے یہ ہوتا ہے لیڈر اور لیڈرشپ باپی ایدھر تو بھرے پڑے ہیں براہ راستہ کو لیے چلتے ہیں نون لیگ کی ترجمان مریم اورنزیب میڈیا سے بات کر رہی ہیں اور یہی آج موقف کی تصدیق الیکشن کمیشن کے اندر آرو ریٹرننگ آفیسز نے جب اپنی سٹیٹمنٹ دی میں کیس کے جو لیگل پوائنٹس ہیں اس پر نہیں جاؤں گی کیونکہ یہ سبججس کیس ہے میں ان غیر ذمہ دارانہ لوگ جو صرف نوٹنگ کی کرنے تماشے کرنے اور اداروں کو مفلوچ کرنے کی پیداوار ہیں جو ابھی یہاں پریس ٹاک کرنے گئے ہیں میں اس طرف نہیں جاؤں گی لیکن آج آرو کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پبلک سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ نے اپنے ٹی وی سکرینز پر چلائی ہے جنہوں نے آج یہ بات ریٹرننگ آفیسز نے الیکشن کمیشن کے تمام میمبران کے سامنے اپنی سٹیٹمنٹ دی کہ وہ پورا دن اور رات کو بھی جب یہ مسنگ پرسنز ہوئے وہ ڈی ایس پی کو بتاتے رہے وہ کانٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے انتظامیہ کے ساتھ اور ساری پولیس کے ساتھ لیکن کوئی پولیس والا کوئی انتظامیہ والا ان کو جواب دینے کو تیار نہیں تھا آرو کو تمام فائرنگ کی اطلاع تھی تمام واقعات کی اطلاع تھی پورے ڈسکا میں اور این اے سیونٹی فائیو میں جو فائرنگ کے واقعات ہوتے رہے پولنگ رکی رہی مار دھاڑ ہوتی رہی گنڈا غردی ہوتی رہی بدماشی ہوتی رہی دہشت گردی ہوتی رہی آرو کو سب کا علم تھا اور آج جو ایک اور بڑی انٹرسنگ بات پتا چلی کہ آرو نے فون کر کر الیکشن کمیشن کو کہا کہ الیکشن کمیشن کا ریکارڈ الیکشن کمیشن کی عملے کی سیکیورٹی اور الیکشن کمیشن کی سیکیورٹی خطرے میں ہے یہ الیکشن کمیشن کا عملہ ریٹرننگ آفیسر کہہ رہا تھا الیکشن کمیشن کو کہ پورے کا پورا این اے سیونٹی فائی میدان جنگ بنا ہوا ہے جہاں انہوں نے کہا کہ ہماری جان بھی خطرے میں ہے ریکارڈ بھی خطرے میں ہے اور ہماری سیکیورٹی بھی خطرے میں ہے اس کے بعد جو آرو کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق بیس پولنگ سٹیشن جس کے اوپر وزیر اعظم سیلیکٹڈ کی بھی توجہ ہے دھاندلی کی پیداواروں کی بھی توجہ ہے اور جن بیس پولنگ سٹیشن کے پریزائیڈنگ آفیسرز کو اغوا کر کے یہ سارا کھیل کھیلا گیا وہ اس میں سے چودہ فارمز میں رد و بدل ہے وہ چودہ فارمز کے اندر جو آرو کے پاس موجود ہیں وہ ٹیمپرڈ ہیں جس کا ذکر الیکشن کمیشن نے اپنی پریس ریلیز میں کیا کہ رد و بدل کا شائبہ ہے وہ سارا ریکارڈ آرو نے آج پیش کیا اور اس ریکارڈ کے اندر فورٹین کے اندر رد و بدل ہے اور جو بیس مسنگ پرسن آروز جو اغوا کیے گئے اور جب وہ صبح ساڑھے پانچ بجے جمع کرائے گئے وہ آروز وہ پریزائیڈنگ آفیسرز کو جب صبح ساڑھے پانچ بجے آرو کے دفتر میں اکٹھا جمع کرائیا گیا بریمارزیں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں اور آپ کو بتائیں کہ سینٹ الیکشن کے حوالے سے مسلم دیگ نون کو بڑا دھچکا لگا ہے جہاں پرویز رشید کو سینٹ الیکشن لڑنے کے لیے نا اہل قرار دے دیا گیا ہے لیگی راہنما نے الیکشن کمیشن میں کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف الیکشن ٹریبینل میں اپیل کی تھی مگر وہ بھی مسترد کر دی گئی ہے پنجاب ہاؤس کے پچانوے لاکھ روپے کے باجبات ادا نہ کرنے پر پرویز رشید کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے تھے مشاہد اللہ خان کا انتقال اور پرویز رشید نا اہل قرار سینٹ میں نون لیگ کے دو بڑے نام نہیں ہوں گے مسلم لیگ نون کے پرویز رشید نے بڑا الزام لگا دیا لاہور میں عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا بابا رحمت نے الیکشن کی انجینئرنگ کا جو منصوبہ بنایا تھا آج اسی کے تحت اندھیرنگری مچائی جا رہی ہے یہ بھی کہا کہ جانتے ہیں کہ ان کا جرم کچھ اور ہے اور سزا کسی اور شیز کی دی جا رہی ہے بابا رحمت صاحب کا جو الیکشن سے پہلے الیکشن انجینئرنگ کرنے کا جو ایک منصوبہ تھا آج ان فیصلوں کو لے کے دھوندوالے جو ہیں وہ اندھیرنگری مچا رہی ہیں میں اپنے لیے انصاف لینے کے لیے شاید قدم نہ بڑھاؤں سینٹ کا ممبر بنوں یا نہ بنوں لیکن ان کی اس اندھیرنگری کو آج میں نے بے نکاب کیا ہے اور آئندہ بھی سینٹ کے فلور پہ نہیں تو باہر سڑک پہ گلی میں چراہے پہ آپ کے سامنے جہاں موقع ملے گا ان کے اس دھوند کو اور اندھیرنگری کو بے نکاب کرتا رہو گا میرا جرم کچھ اور ہے سزا کسی اور چیز میں دلوائی جا رہی ہے میں اس بات کو سمجھتا ہوں لیکن میں وہ جرم جاری رکھنا چاہتا ہوں مجھے وہ جرم کرنے میں مدہ آتا ہے میں وہ جرم جاری رکھوں گا فیصل وارڈا سینٹ اندخابات لڑ سکتے ہیں الیکشن ٹربینل نے یہ فیصلہ سنا دیا کاغزاد نامزد کی منظور ہونے کے خلاف اپیل مسترد کر دی ارفان الحق ریپورٹ کریں گے فیصل وارڈا سینٹ الیکشن لڑ سکتے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں الیکشن ٹربینل نے فیصلہ دے دیا سندھ ہائی کورٹ الیکشن ٹربینل میں سینٹ الیکشن دو ہزار اکیس کی سماعت ہوئی جہاں وفاقی وزیر کے کاغزاد نامزدگی کے خلاف اپیل مسترد کر دی گئی فیصل وارڈا کے خلاف اپیل گندہ قادر مندو خیل ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ میرے پوائنٹ کو نہ تو فیصل وارڈا کے وکیل نے اپوسٹ کیا ہے نہ ہی عدالت نے سنا ہے الیکشن ٹربینل نے ریمارکس دیئے کہ امیدوار کے صادق یا امین ہونے کا فیصلہ ریٹرننگ افسر کے دائرہ گار میں نہیں آتا آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت نہ اہلی کا فیصلہ آئینی عدالت کر سکتی ہے درخواست گزار کے اعتراض مسترد کرنے کا ریٹرننگ افسر کا فیصلہ درست ہے خبروں میں آگے دیکھئے گندگی کا نہلے پہ دہلا سابق وزیراعظم شاہد خاکان اباسی کہتے ہیں کہ اوپن بیلٹ سے مطالق جو بھی فیصلہ ہوا وہ متنازح ہو جائے گا میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ڈسکا دھاندلی کا حکومتی وزراء بھی اعتراف کرتے ہیں اب وزیراعظم اور وزیراعالہ کٹہرے میں ہیں جو ڈسکا میں گوا ہے الیکشن کے دوران پولیس پولیسٹیشن اندر گوس کے موٹروں کو مار رہی ہے جو پریزیرڈنگ افسر ہیں الیکشن کمیشن کے وہ اخواہ ہو رہے ہیں ابھی تک نتیف سیکرٹی صاحب مل رہے ہیں نائی جی صاحب مل رہے ہیں نائی جی صاحب نے کہا جی کہ بیس پہ ری پولنگ کرالیں بات ری پولنگ کی نہیں ہے بات اس حکومت کی ہے جو ہر قسم کی دوست داندلی کرنے پہ تیار ہے جس حکومت کے اپنے وزیر یہ کہیں جی کہ ہمارے ساتھ الیکشن میں داندلی ہو گئی ہے کس کی بات آپ سنیں گے کس کی بات بھی اعجید کریں گے آپ برادفیڈ کو دیکھ لیں جو اتصاب کے ادارہ ہے وہ خود کرپشن میں ملوث ہے اس کو کون پوچھے گا ان عدالتوں میں دس وفاقی وزراء کا تین وزیراعظموں کے کیس ہیں صدر کے کیس ہیں جن کی نہ حقیقت کسی کو پتا ہے مرنگ گورٹ کے اندر جو سیرنگ کے الیکشن کے حوالے سے میرنگ ہو رہی ہیں وہاں جو فیصلہ آئے گا بترازہ ہو جائے گا کیونکہ آئین کو امنٹ کرنا صرف پارلیمان کے اختیار سب سے بڑی بددسی بھی یہ ہے کہ پارلیمان ہی مفلوم الیکشن والے دن دسکا کے عوام ڈٹ گئے انہوں نے نون لیگ کے غنڈوں کی پرواہ نہ کی حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف اس روز الیکشن میں جی تھی جبکہ نون لیگ والے ہارے پی ٹی آئی رہنو مافر دوسا شکامان کی سما موننگ شو میں گفتگو کہتی ہے پنجاب میں ان دنوں دھند ہوتی ہے پریزائیڈنگ افسران کی تاخیر انہونی نہیں یہ وہ دن تھا جب مغیور عوام جو ڈسکا کے تھے انہوں نے یہ تحیہ کیا کہ وہ ان منشات فروشو جرائم پیشہ افراد جوہا خانے چلانے والے قبضہ گروپ اور مافیاز کے خلاف ڈٹ جائیں گے الٹی میٹلی اس حلکے کے اندر جہاں پہ سارا دین فائرنگ ہوئی نون لیگ کے گنڈو نے رانہ سناولہ کی قیادت میں پولنگ کیمپس میں بیٹھ کے عوام کو ڈرانے دھمکانے اور سرکاری اہلکاروں کو سرعام دھمکیاں دی یہ عوام کی جیت ہے ڈسکا کے اندر قانون کی جیت ہے حقیقت یہ ہے کہ ان پولنگ سٹیشنز پہ واضح اکثریت سے پی ٹی آئی کے میدوار جیتے ہیں اور نون لیگ کو واضح شکست ہوئی سن کی صدارت میں سن کابینہ کا اجلا سپریم کورٹ کی سن میں سرکاری گاڑیوں کی خریداری پر پابندی کے باوجود سکول ایڈوکیشن بورڈ نواب شاہ کو گاڑیاں خریدنے کی سن کابینہ نے منظوری دے دی مزید بات کریں گے سما کے نمائندے سنجے سادوانی ہمارے ساتھ موجود ہے سنجے بتائے گا پابندی ہے تو یہ منظوری کیسے مل گئی سن کابینہ نے آج نئی گاڑیاں خریدنے کے لیے مختلف ایجنڈے پر قور کیا ہے سکول ایڈوکیشن بورڈ نواب شاہ کے لیے نئی گاڑیاں خرید جائیں گی یہ نیا بورڈ قائم کیا گیا ہے بورڈ کیوں گاڑیوں کی ضرورت ہے کابینہ جلاس کو آگائی دی گئی ہے کابینہ کو بتایا جائے کہ سپریم کورٹ نے نئی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی لگائی ہے سندھ پولیس ایمبولنس اور ریسکو کی گاڑیاں بھی خرید نہیں کر پا رہی سپریم کورٹ میں درکواہ دے کر گاڑیاں خریداری پر پابندی ہٹانے کی گزارش کی جائے گی کابینہ نے منظوری دے دیئے کہ نئی گاڑیاں خریداری جائیں گی لیکن اس کے پہلے سپریم کورٹ میں ایک بازافتہ درکواہ دی جائے گی کہ وہ یہ پابندی ہٹائیں کابینہ نے ان تمام نئی گاڑیاں مختلف محکموں کے لیے بھی ایک خریدنے کی تیاری کیا ہے اس پر گوھر کیا ہے لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ میں سندھ پولیس کی جانب سے درکواہ دائر کی جائے گی وہاں سے اجازت لی جائے گی جس کے بعد ہی یہ نئی گاڑیاں خریداری جائیں گی ٹھیک ہے معاملے کی تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ حسن جی سادوانی کشتیوں کا فل دکھائیں گے کچھ دیر بعد اور مانگا منڈی میں آگ لگنے سے دو بچوں کی ہلاکت کے معاملے کے حوالے سے آپ کو بتائیں تفتیش میں بچوں کی ماں نے اطراف جرم کر لیا ہے پولیس کے مطابق ملزمہ تنزیلہ نے شوہر سے جھگڑے کے بعد بچوں کو جلایا تھا اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں سما کے نمائندے جہانگیر خان سے جہانگیر خان پولیس مزید کیا کہتی ہے اس بارے میں دیکھوزشتہ روز یہ مانگا منڈی کے علاقے میں واقعہ پیش آیا تھا جہاں پر دو بچے پوریس راپ دور پر جھلس کر ہلاک ہو گئے تھے اور پولیس نے جبہ ظاہر ہونے پر ان بچوں کی ماں کو تفتیش کے لیے حراست ملیا تو ملزمہ جو تنزیلہ ہے اطراف کر لیا ہے کہ اس نے اپنے دونوں بچوں کو جلایا ہے اور اس کے بعد آگ لگنے کے دراما جو ہے وہ رشاتی رہی ہے ملزمہ نے اپنے شوہر کے ساتھ جگڑے کے بعد انتہائی قدم اٹھایا ہے دو بچے جو ہیں جس میں سے ایک کی عمر تین سال اور دو سے ایک عمر دو سال تھی یہ دونوں جانباک ہو گئے تھے اور ایک بچہ جس کی عمر پانچ سال ہے آزان وہ اس واقعے میں محفوظہ تھا اس کا افٹیٹمنٹ پولیس نے ریکارڈ کیا اور اس بچے نے پولیس کو بتایا ہے کہ کس طرح سے ان کی والدہ نے پیٹرل چڑھ کر ان دونوں بچوں کو آگ لگائی اور کس طرح یہ بچے سوئے ہوئے تھے صرف اسی کو جلایا بچوں کی لاشیں وہ سوارڈوں کے بعد ان کے حوالے کی جائیں بہت شکریہ جانگی خان آپ کا ریس کورس کلب لاہور کے اکپ میں باقیہ مصطفیٰ کالونی مسائل کا شکار ہے خراب سیورس سسٹم کے باعث گٹروں کا پانی علاقے کے خالی پلوٹس میں جمع ہونے لگا کالونی کے رہائشی محمد ادریس حکومت سے مختلف انداز میں اپیل کر رہے ہیں محمد ادریس پر نام ہے کیونکہ پی پی اکسسسٹر میں آتا ہے علمصفہ کالونیس کا نام ہے یہاں پہ سب سے پڑا مسئلہ جو ہے یہ گندے پانی کے سیورس کی ناکافی ان کے وجہ سے یہ باہر پانی جا رہا ہے سار سار یہ دیکھو پلاٹ میں چلا جا گا اسی یہ پلاٹ دونوں بھر جاتے ہیں کم کم یہ اتنا اتنا گہرا فانی ہے یہ دفعہ بچے گرے بھی ہیں یہ جو رسہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو پر میں چل رہا ہوں یہ بھی ہم اپنی مدل کے آپ کے تحت بنایا ہے پورٹ لینے کے لیے آتی ہیں تو اس کے بعد کبھی ملنے کے لیے جاتے وہ ملتے بھی نہیں ہیں ہم بھی پاکستانی شہری ہیں ہمیں بھی حق ہے ہمیں بھی ساب مول چاہیے ہم ٹیکس دیتے ہیں ادھر سے گزر کے وہ سامنے مستد ہے ہم ہم مستد میں جاتے ہیں نماز پرنے کے لیے خدارہ ہماری بات پہنچائیں حالہ و کام تک ہمیں بھی کوئی بنیادی سورت مل جائے اور باب کو براہ راست لیشلنگ اسلام بات جہاں وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں یہ آفر ہی کہ بالکل کریں آپ لیکن حضب روایت پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ ہمیشہ دھانلی کی بنیاد پر چھانگا مانگا سے لے کر اس ملک میں سیاست کو خرید و فروغ کی روایت قائم کرنے والی پارٹی آج سیخ پا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا پیدائشی حق ہے کہ وہ جو الیکشن جیتے ہیں کہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور جو ہارے ہیں تو وہ اس میں دھانلی ہوئی ہے آپ جو اس وقت جو بھاشن دے رہے ہیں قوم کو الیکشن کی شفافیت کے بارے میں تو آپ کا دھرا میار کیوں ہے آپ سینٹ کے الیکشنز میں کیوں مخالفت کر رہے ہیں اوپن ووٹنگ کی ہمارا لیڈر تو یہی کہتا ہے کہ ووٹنگ چاہے وہ سینٹ کی ہو یا جنرل الیکشنز کی ہو جنرل الیکشنز کے لیے بھی ہم وہ پارٹی ہیں جس نے کہ یہ سجیشن بھی دی ہے اور اس میں انشاءاللہ عمل پیرا بھی ہیں کہ الیکٹرونک ووٹنگ ہونی چاہیے تاکہ جتنے بھی الیکشنز جس میں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جیسی پارٹیوں نے ہمیشہ خرید و فروغ دھونس فائرنگ اغوا اس قسم کی چیزیں یہ ان کا طرح امتیاز ہے انہوں نے کبھی بھی کوئی الیکشن محذب طریقے سے نہیں لڑا انہوں نے ہمیشہ ایک ایسی روایت کام کی ہے جس میں کہ اگر ذرہ سے بھی یہ ہٹ جائیں تو ان کی حیثیت ان کو پتا چل جائے آج یہ الیکشنز کی بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتا دیں آپ قوم ان سے یہ پوچھے کہ کیوں آپ کے وکیل کیوں آپ کی پارٹیاں کیوں پارلیمنٹ میں آپ اوپن ووٹنگ کی مخالفت کر رہے ہیں اوپن ووٹنگ کی مخالفت وہی کر سکتا ہے جس کا کہ دھانلی کا ارادہ ہو جس کا خرید و فروغ کا ارادہ ہو جو جس کو یہ نہیں کرنا ہماری پارٹی کی طرح اس نے تو سامنے کہا ہے کہ ہر چیز سامنے شفاف طریقے سے ہونی چاہیے لیکن انہوں نے تو ہر چیز چھپکے کرنی ہے انہوں نے ان سے کوئی بھی سوالات پوچھے جائیں ان کی لیڈرشپ کی وہ جھوٹ پہ مبنی ناریٹیو دیتے ہیں جھوٹ پہ مبنی ان کی سیاست ہے اور جس طرح سے انہوں نے ماضی میں ان کی لیڈرشپ نے کیا کیلیبری فانڈز کے ذریعے لندن تو کیا پاکستان میں ہماری جائدات نہیں ہے یہ وہ ہے کریڈیبلیٹی اس لیڈرشپ کی جس کی کے بات ہو رہی ہے انہوں نے صحیح راستہ دیکھا ہی نہیں ہے اور نہ یہ اس پہ جانا چاہتے ہیں اس لیے کہ ان کی پوری جو تربیت ہے ان کی جو پوری ٹریننگ ہے وہ ساری دھوکہ فریب جالسازی دھونس اور آج جبکہ ہم گئے تھے وہاں پہ فیملی سے جو کہ شہید ہوا ہے اس سے ملنے تو ان کا ہمارے سے یہی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو عدالت میں کھیچا جائے اور وہ لوگ جو کہ رانہ سناؤلہ جیسے لوگ جاوے لطیف جیسے لوگ اور اور ایسے لوگ جن کو کی ان کاموں کا تجربہ ہے وہ سارے وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے اور امن کو بھی خراب شبلی فراز اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نون لگ ہمیشہ دھاندلی کی بنیاد پر سیاست کرنے والی پارٹی ہے یہ کہتے ہیں کہ اگر الیکشن جیتے تو ٹھیک ہے اور ہارے تو دھاندلی ہوئی ہے ٹھہر جائے تو گزرگاہ بن جائے پانی آ جائے تو بھی مسافروں کو دریہ پار کر آئے یہ کیسی نیا ہے اور کہاں کا دریہ ہے جو اب تک آپ نے نہیں دیکھا چلیے ہم دیکھا پاکستان میں دیکھتے ہیں کشتیوں کا پل دریائے ستھلوچ کے ایک جانب بہاولپور ہے تو دوسری جانب لودھرا یہ پل بنائے گیا ہے ان کو دیکھ کر خیال آتا ہے اور جو سنا بھی جاتا ہے کہ ضرورت اجاد کی ماں ہیں تو جائی بارے جب پانی چلا تو کشتیاں چلا کرتی تھی اور جب پانی کم ہوتا گیا تو ساتھ ہی ساتھ میں جن سے کشتیوں کی پل بن گئے دریائے میں پانی کی ستھا زمین سے مل جائے تو کشتیوں کے ذریعے پلی بنا دیا جاتا ہے پل بنانے میں جرائے دو تین دن لگ جاتے ہیں اور کشتی لانے کے بعد جرائے وہ گاڈر ہوتے ہیں وہ سٹینڈا ہوتے ہیں اس سٹینڈ درہیے یہ پل کامیاب ہوتا ہے پانی وہاں گہرا آج ہے تو پل ٹوٹنے کا خطرہ ہو جاتا ہے مینات اس کی زیادہ چھانٹے پر رسے پر ہوتی ہے رسے جب پورے کسے ہوئے نہ ہو یا اگر رسے ڈھلے ہو تو وہ پل کامیاب نہیں ہوتا پل ٹوٹ جاتا ہے گزرنے والے افراد پل کی مضبوطی پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ پیدل ہی نہیں موٹرسائی کے لیے گاڑیاں اور مویشی بھی دریا کے اس پان لے جاتے ہیں یہ پل نہ ہو تو اس طرح تو پھر اس کے لیے اندر کے لوگوں کو تقریباً کو تیس کلومیٹر کا سورتا ہے کر کے جانا پرتا ہے جو پل بنائے گیا ہے ملتان روڈ کے اوپر اگر پانی زیادہ ہو تو یہ پندرہ سے سولہ کشتیاں کو پل بن جاتا ہے اور اسی طرح جیسے جیسے پانی کم ہوتا ہے اسی طرح سے کشتیاں بھی کم ہو جاتی ہیں چار چار پانچ پان کشتیاں پر یہ پول بن جاتا ہے بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے کے بعد اس جگہ کا نقشہ بلکل بدل جاتا ہے بہت زیادہ پانی آ جاتا ہے تو پھر وہ ان کشتیوں کو ہٹا کر پل کو ہٹا کر پھر کشتی کے ذریعے ہی آمدورفت کا سلسلہ جاری رکھا جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں گزرات کے علاقے کھاریاں میں گاڑی پر ناملوم افراد کی فائرنگ سے تین افراد جانبہک ہو گئے ہیں ایسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں سما کے نمائندے زلفکار حیدر سے زلفکار حیدر کیا ہے یہ واقعہ آجی یہ انتہائی افسوسناک واقعہ کھاریاں ڈنگر روڈ پر پیش آیا ہے جہاں پر کار پر ناملوم افراد میں جو ہیں وہ گولیاں برسا دی ہیں جس پر باعث ہاتون سمیت تین افراد موقع پر جمحق ہو چکے ہیں جمحق ہونے والوں میں پچپن سالہ آخبر پچاس سالہ پروین اور دباون سالہ احسان شامل ہیں پائرنگ سے جو ہے وہ علاقے میں ہوپ و حراس پھیل چکا ہے پولیس نے موقع پر پہنچ کر ناشیہ اپنی تعویل میں لے کر آپ پوست مارٹن کے لیے عزیز بٹی شہیدہ سپتال منتقل کر بھی گئی ہیں جہاں پر کانونی کاروائی جاری ہے پولیس کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ ذاتی دشنی کا شاکتانہ بھی ہو سکتا ہے بہت شکریہ آزو فکار حیدر آپ کا اور راولپنڈی میں سننے اور بولنے سے محروم بچوں نے برش کو زبان بنا کر اپنے خیالات کو رنگوں کی صورت میں کینویس پر بکھیر دیا عمراصف رپورٹ کریں گے کہیں فطرت کے حسین رنگوں کی اکاسی کہیں پرواز کی آرزو میں لپٹے محسوسات کی ترجمانی یہ خوبصورت پینٹنگز در حقیقت ان بچوں کے رنگین الفاظ ہیں جو اپنی زبان سے ادانہ ہو سکے تو برش کی زبان سے ہوتے ہوئے کینویس پر آگئے راولپنڈی آرٹس کانسل میں سجیس نمائش کے مصور قوت سامات و گویائی سے محروم بچے ہیں جنہوں نے فنپاروں کے ذریعے اپنے خیالات کو زبان دی خصوصی بچوں نے سکیچ بنا کر قومی ہیروز کو بھی خراجی عقیدت پیش کیا نمائش کے شرکہ بھی بچوں کی صلاحیتوں کے معترف ہو گئے میں کہوں گی کہ ہم لوگ ان بچوں کو اپریشیئٹ کریں ان کے ٹیلنٹ کو آگے لے کے جائیں انہی بچوں کے ہاتھ سے بنی کیلی گرافی بھی نمائش میں موجود تھی جسے دیکھ کر کسی ماہر آرٹس کے شاکار کا گمان ہو نمائش میں حصہ لینے والے بچوں کا تعلق گلگت بلتستان سے تھا کیامرہ میں نے آزباسی کے ساتھ عمرہ صرف سما راولپنڈی پھر وقت اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سما موسیقی 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 موسیقی